حرمال الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسرین پدرات ابل اسلام آج تین رمضان المبارک کا دن گزرا اور یہ دن حضور سید عالم جانِ کائنات فخرِ موجودات جنابِ احمدِ مصطفیٰ وحمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورِ نظر لختِ جگر اور آپ کی بیانی ساہزادی حضرتِ سیدہ طیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام علیہ وحرکہ یومِ وصال اللہ رب العزت آپ کی قرمتِ انور پہ کروڑ ہار رہتے ہیں سلام علیہ وحرکہ حضرت امامِ احمدِ سنت اشہاء احمد رضا خانکاری رحمت اللہ تعالیہ آپ سیدہ طور نساء احلِ جنہ کی بارگاہ میں جو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہیں بہت خوبصورت اور منفرد انداز ہیں میں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں علیہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور بالخصوص سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے آپ نے لکھا پارہائے صحف گنچہائے قدس پارہائے صحف گنچہائے قدس اہلِ بیعتِ نبوت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جسمِ پودے جمعے طہارتوارے پانی سے جس قرستان کے اندر پودے جمعے آبِ تطہیر سے جسمِ پودے جمعے اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمید خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمید ان کی بیدہ اس تینک پہ لاکھوں سلام اس بطولِ جگر پارہِ مصطفیٰ خجرہارہِ عفت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہوں مہر نے جس کی جادر اس پر نہ چاند کی نظر پڑی نہ سورج کی نظر پڑی پردے کا عالم یہ تھا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الدارہ سلام اللہ علیہ وسائل سے پہلے خود غسل فرمائے غسل فرما کر وسیعت یہ کی کہ میں نے غسل کر لیا ہے جب میرا مثال ہو جائے تھا تو میری باڈی اس طرح لے کر جانا اور رات کیا نیرے میں کہ کسی غیر کی نظر میں جسم پر نہ کرتا ان کی باڈی کو جس چار پائی پر رکھا گیا اس کے اوپر جو خواتین موجود تھی انہوں نے خبشہ میں خواتین کو قبرستان میں لے جانے کا مندر بیان کیا کہ اوپر اس طرح چھڑیاں ڈال کر چادر ڈالی جاتی ہے نہ کفر پہ نظر پڑھتی رہے نہ جسم پہ نظر پڑھتی آپ نے وسیعت میں آئی کہ میرے جنازے کو رات کے وقت لے جانا کم سے کم لوگ ہوں اور اس طرح لے کر ڈالا کہ کسی کی نظر نہ پڑھے عالی حضرت امام احل سنت رحمت اللہ تعالی علی نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس کا آنچل جس کی چادر جس کا دوپڑا جس کی اوپنی جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نہ چاند کی نظر اس پر پڑی نہ سورت کی نظر اس پر پڑی اس ردائے نزاحت پہ دھکم سلام اور آج حضرات بلکسمتی کے ہم نے اور برخصوص ہمیں توجہ دلانی چاہیے اپنی ماں و بہنوں کو کہ وہ سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام داری ہاتھ کو اپنا گول مارڈ مارڈ اور ان سے رہنمائی ہوئے کیونکہ آج جو بے پردگی بے ہیائی اور جس طرح جسم کا دوسروں کو دکھانا اور جس طرح بھام ویسر قوم چل رہی ہے وہ سب میرے اور آپ کے سامنے ہیں وہ بیان کرنی کی طورت نہیں بڑے عجیب حالات سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے جو شادیوں و بیان کے اندر جو ماحول اس وقت ہمارا بن گیا ہے اور جو دنیا کے سامنے ہم اپنی خواتین کے جسم کو دکھاتے پھرتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے ان کی جوان بیٹیاں ناج رہی ہوگی دوسروں کے سامنے ناج رہی ہوگی کتنی بڑی یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے شریعت سے مدعب ہے اور بالوقات تو ایسا ماحول ہوتا ہے شادیوں میں یقین فرمائے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑ دیر پہلے وہاں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے ہیں نیچے اترتے ہیں سادی ناج دانا کہاں سب خوش ہو جاتا ہے کہاں گئی شریعت کہاں گئی رسول اللہ کی تعلی کہاں گئی قرآن کی تعلی شرم سے ہمارے اپنے سب جھکے ہوتے ہیں مجمورن بیٹھے ہوتے ہیں یعنی جن حالات میں اب جو ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں خواتین الگ مرد الگ بیٹھتے ہیں وگر نہ باعث تھا تو یہ سارے اور جو علیب و غریب جن دوانہ رسمیں ہماری شادیوں کے اندر داخل ہو گئی اس کے بعد پر ہم کہتے ہیں ان خدا ترامت برسے نہ دیستے وہ کتوں برسے نہیں بھئی اول سے آخر تک حرکہ و رسول اللہ کی شریعت کے اخلاف کریں پھر کہیں کہ اب رحمت برسے خدا کی کہاں سے برسے تو یہ قابل غور ان چیزیں ہمیں اس پر غور کرنا چاہئے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو حضور کریم علیہ السلام کی سنت ہیں جو آقا کریم علیہ السلام نے شادی بیعہ کے حصول ذات کے ہمیں آقا کی ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی جائیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی مسلمان خواہدین علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے کلام میں علامہ اقبال نے کہا اگر پندیز درویش پذیری کہ اگر تو مجھے درویش سے ایک نصیحت قمول کر لے میری ایک نصیحت اپنے پلے باندھے اقبال کہتے ہیں اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری کہہ رسول اللہ کی امت کی خاتون مجھے درویش کی ایک نصیحت پلے باندھے ہزار امت بمیرد ہزار قامیں مر سکتی ہیں لیکن تو نہیں مرے گی تو جنگا رہے گا اگر میری ایک نصیحت پلے باندھے خواہدین کو مخاطب کرتی اقبال کہتے ہیں اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری بطول باش و پنہاش و عظیم اثر فرمایا وہ وسیعت کیا ہے کہ تو اس طرح بن جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تو حضور کی بیٹی کدھ سے قدم پر چل دنیا کی نظروں سے اپنے جسم کو چھپا اور اپنے آپ کو محبوب کرتی دنیا کی نظر غیر محرم کی نظر پل پڑنا پڑ اپنے آپ کو چھپا پردے میں لائے اپنے آپ کو محبوب رکھوں کی نگاہوں سے دوسروں کی نگاہوں سے بدول باش و پنہا شعظی اثر کہ در آغوش شبیرِ بگیری اگر تو نے دنیا کی نظروں سے اپنے آپ کو محبوب کر لیا تو پھر اللہ تیری بود میں بھی کوئی حسین جیسا بیٹا کرتا ہے پھر اللہ ایسی اولادیں عطا کرتا ہے جن کی مائیں تقوی والی ہوتی ہیں پریزگار ہوتی ہیں ان کو گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی نیک سالے مطقی پریزگار ہوتی ہیں تو علامہ اقمال رحمت اللہ علیہ یعنی یہ بڑی خوبصورت اپنے کلام کے اندر نصیح کروائیں اور میں ارض کروں گا کہ بچپن سے ہی بچوں کی بردیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ذہن بنائیں بچپن سے سر ڈھاپنے کا بچوں کا جسم ڈھاپنے کا بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ تیرے جسم پر کسی اور کی نظر نہیں پڑنی چاہتے ہیں ایسا لباس استعمال کرنا ہے اگر یہ چیزیں ہم اپنے معاشر سوسائیٹی کے اندر لائیں گے تو بردت ہی بردت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام قصد کا ہماری ماں و بہنوں کو اور ہم سب کو سیدہ خاتون جندت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب قصد کا ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور خدا ہر قسم کے شر سے اور بری نظر سے معقود رکھ اور سیدہ قائنات کے طربتی انور پہ اللہ کروڑ ہر رکھتے ناظر فرمائے آج ان کا یوم مثال تھا انتہائی عظمتوں شانوں والی وہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہیں جن کا روحانی فیض ہمیشہ جاری ارسالی ایک محبت کی بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں شہاب نامے میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اپنا واقعہ لکھا صاحبِ کتاب میں بڑے مجھور ہمارے پاکستان کے رائٹر شہاب نامہ ان کی بڑی پیاری کتاب ہے کہنے لگے میں ایڈرپی کمیشنر تھا انہوں نے چکوان میں کہیں جا رہا تھا سفر میں تو راستے میں ایک بیہاب سے میرا گولہ گوا جو میں گٹائیم تھا میں ایک مسجد میں گیا دیاتی اور عالم ادین کوئی ساگھا بندہ تقریب کر رہا ہے تو کوئی باقی باتیں کو پلے نہیں پڑی ایک بات اس نے اپنی پنجابی میں سادھی زبان میں کری اور ذکا میں کہنے گلد اسا کدھی کوئی یوکھا ملا آجائے مشکل ہوئے پسی ہوئی ہوئے کوئی کم نہ امداؤ ہوئے تو دو رکعات نماز نفل پڑھ کے اس حالے سواب کرنا سیدہ فاطمہ نبی پاک دی پیاری سادھیا بیٹیان دور دیا تو انہوں سلام کرنا کہنا میری یہ مشکل ہے اپنے بابا جان میں میری سفارش کر دے واللہ میری مشکل آسان کر دے وہ میرے وزنے دعا کر اب یہ روحانیت کی بات یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے لور باتیں راتا دیا تو وہ یہ بات کہیں انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دن میں بھی یہ بات لگی میری کوئی مشکل تھی تھسی ہوئی تھی اس بابے کی بات سن کر دیاتی میں نے بھی وہاں دو نفل پڑے دوام آمی چلا گیا دھائی تین ماہ دگر گئے اس بات کو میری بابی رہتی تھی فرانس میں انہوں نے ایک دن خط لکھا کہ بھائی مجھے پچھلے دنوں سیدہ آخہ انہوں نے جنت کی زیارت نصیب میں اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ تیرے دیور نے یہ ایک روحانی بات ہے اور یہ گذنگوں اور صبحیہ کی بات ہے یہ اہل محبت اور اہل طریقت کی بات ہے اور اس میں کوئی شخص نہیں کہ سیدہ خاتون جنت کے وسیلے سے کی جائے والے اٹھی جانے والی بوائیں بھی کمہ ہوتی ہیں اور ان کا فیض بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے اللہ ان کی تربت انبر پہ کروڑ ہار رہا رہا دینا سے فرما رہا ہے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب موسیقی